السلام علیکم ایوی وان ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب حیث سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے عام کی فوائد کے بارے میں یو نو کہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور عام تو ہر گھر میں آتے ہی آتے ہیں ایسا کون ہے جس کو عام نا پسند ہو بلکہ عام تو پھلوں کا بادشاہ ہے سو اس کے کیا بینفٹس ہیں کون لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور ڈائیبیٹک پیشنٹس اسے کتنی اماؤنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں سو ایچ این ایوری تنگ آج کس ویڈیو میں آپ کو جاننے کے لیے ملے گا سو ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے عام کی بات کی جائے تو اس میں بے شمار انگریڈینٹس پیزنٹ ہے اس کے اندار ویٹامین سی ہوتا ہے اے ہوتا ہے ویٹامین دی ہوتا ہے ویٹامین بی کمپلیکسز پیزنٹ ہوتے ہیں مگنیشیم پوٹاشیم فولیٹ اور کوپر بھی پریزنٹ ہوتا ہے جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے بی پی لو رہتا ہے تو اس کا ملک شک بنا کر پی سکتے ہیں یوں نو کہ اس کے اندر فولیٹ پریزنٹ ہے اور کوپر پریزنٹ ہے تو یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور پریگننٹ وومن کے لیے بہت یہ زیادہ مفید ہے یہ بچے کی گروت کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ویٹامین بی سکس ہوتا ہے جو کہ ہماری اچھی نیند کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور ویٹامین اے پریزنٹ ہوتا ہے اور کچھ انٹی آکسیڈنٹ پریزنٹ ہوتی ہیں لائک لیوٹرین یہ ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اگر ہماری بوڈی کے اندر ویٹامین اے کی کمی ہو جائے تو ڈرائی ہو جاتی ہیں ہماری آنکھیں خوشک ہو جاتی ہیں سو یہ ڈرائنس کو کم کرتا ہے اور لیوٹین جو اس میں پریزنٹ ہے وہ ہام فول لائٹ کو روٹینہ تک جانے سے روکتا ہے اور ہماری آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹم کے لیے بہت بہترین ہے مینگو کے اندر ہمارے پاس فائبر ہوتے ہیں پانی ہوتا ہے سو یہ کبز کو کم کرتا ہے جن لوگوں کو کونسٹیپیشن کا مسئلہ رہتا ہے وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر مگنیشیم اور پوٹاشیم ہوتا ہے جو کہ ہماری ہارٹ ہمارے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ ہماری بلڈ ویسلز کو ریلیکس کرتا ہے اور ہمارے بی پی کو نورمل رکھتا ہے اور ساتھ ہمارے یہ ایمیون سسٹم ہمارے قوت مدافیت کو برہاتا ہے اس کے اندر جو ویٹامین سی ہے اے ہے ای فائف پرسنٹ اماؤن میں پریزنٹ ہوتا ہے ویٹامین بی کمپلیکسز یہ مل کر ہماری قوت مدافیت کو برہاتے ہیں ایون وہ لوگ جو ویٹ لوز کر رہے ہیں وہ بھی مینگو کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ہر روز جو ہے مینگو کا استعمال نہیں کرنا اگر کسی بھی چیز کی ایکسیس لی جائے تو وہ ہماری بوڈی کے لیے ہامفل بھی ہوتی ہے وہ ہمارے ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے ڈیلی بیسس پر مینگو کھانے سے اگر آپ کا بہت دل کر رہے ہیں مینگو کھانے کا یا مینگو شیک پینے کا تو آپ اس میں پانی ملا کر اور تھوڑا سا دور ملا کر بھی پی سکتے ہیں تاکہ زیادہ اماؤنٹ میں ہم نہ لیں نیکسٹ بات کر لیتے ہیں جو ڈائیبیٹیس پیشنٹ ہیں وہ کیا مینگو کا استعمال کر سکتے ہیں تو جی ہاں مینگو کا استعمال کر سکتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی لیکن آپ نے 165 گرام سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کرنا 165 گرام ایک کپ مینگو کا بنتا ہے آپ نے ایک دن میں 165 گرام ہی لینا ہے امید کرتی ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی if you guys like this ویڈیو so don't forget to subscribe my youtube channel اور بیل ایکن کا بٹن ضرور پیس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں ملتے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت کیا رکھیں اللہ حافظ